اسلام علیکم ایفرون کیسے آپ سب سوٹے ایم گوئنگ ٹو میک چیزی ویجیٹیبر رولز بیسٹ سنیکس ہیں ایوننگ سنیکس تو ایک دم سے مست ہیں چاہے ہو سکول لنچ یا ٹریپ یا پھر آجائے آپ کے گھر میں گیسٹ یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلے جلدی سے اس کا پروسیجر نوٹ کر لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو بنانا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پر تھوڑ سے پوٹیٹوز لیا اور ان کو میں نے تو اس سائزن شیپ میں میں نے پوٹیٹوز کو کٹ لیا تھا اب میں کروں گی ان کو بوائل چار سے چھے عدد آپ نے پوٹیٹوز لینا ہے اور ان کو میڈیم فلیم پر آپ نے بوائل کر لینا ہے جب آپ پوٹیٹوز بوائل کریں تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ نہ ہی یہ زیادہ سوفٹ ہو نورمل آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے یہ بوائل ہو گئی ہے میں نے جو اچھے سے کر لیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے سے میش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پوٹیٹوز کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب ہم آگے کی سٹپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں چیز آپ کو اسی بھی چیز ایڈ کر لیں میں نے موزریلا چیز روس کی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کریٹ چوبڈ کورینڈر اور تھوڑی سی گرین چیلی آپ چاہے تو کیبیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں سپائیسی ایڈ کر رہی ہوں سپائیسی آپ نے پر ٹیسٹ کے کوڈنگ ایڈ کر لیا ہے میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے سب سے پہلے سولٹ چیلی فریکس سب سپائیسی میں یہاں پر ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر اور یہ ہے بلیک پیپر پاوڈر اگر آپ نے سپائیسی کم زیادہ کرنی ہے تو اس سول اپ ٹو یو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گا اگر آپ نے سپائیسی رولز چاہیے تو آپ اس میں چیلی فریکس زیادہ ایڈ کر لیں میں نے بالکل نورمل بنایا ہے نہ زیادہ سپائیسی ہے نہ زیادہ پھیکا پھیکا ہے تو اگر آپ میری ریسیپی کے کوڈنگ کی سارا کچھ بنائیں گے تو جیسے میرے بنے تھے ویسے ہی آپ کے بنے گے یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں چاہیے بریٹ سلائزیز بریٹ کے جتنے بھی اجز ہیں وہ آپ نے ایک شارپ نائف کی ہلپ سے کٹ کر لینے ہیں تو یہاں پر میں نے فور ٹو ایٹ بریٹ سلائزیز یوز کی ہیں اور میں ان کے اجز جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں تو میں سب سے پہلے ان کے اجز کٹ کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں پھر آگے کے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے بریٹ سلائز لیں اور اس کو بھیلنے سے اچھے سے بھیل دیں اور بالکل فلیٹ کر دیں تو جب تک میں اس طرح سب کو بھیل رہی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسے سنیک سٹرائے کیے ہیں اور آپ کو اور کون کون سی ریسپیز پسند دیا آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سب کو اچھے سے فلیٹ کر لیا اب ہاتھ پر آپ نے کوکنگ گوئل لگا لینا ہے یا گھی آپ جو بھی use کرتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے مکسٹر کا ایک کباب سا بنا لینا ہے جس طرح میں بنا رہی ہے دیکھیں کتنا ایزی ہے کباب ہر کسی کو بنانا آتا ہے بس آپ نے ایک کباب بنا لینا ہے دین آپ نے بریٹ سائز کے اوپر لگانی ہے گرین چیٹنی گرین چیٹنی بنانے کے بھی پروسیجر اگر آپ کو جاننا ہے ویسے تو سب کو یعطا ہوگا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا کر بتا دوں گی تو یہ دیکھیں دین آپ نے ایسے رول کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنے ایزی سے ہمارے رولز ریڈی ہو گیا لیکن رکھیں ابھی اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی تھوڑا سا پروسیجر باقی ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو پورا طریقہ سمجھ آئے اور آپ کے رولز جو ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنے جیسے کہ میرے بنے تھے تو یہاں پر میں سارے کے سارے رولز اسی طرح تیار کر لوں گی سب سے پہلے بریڈ کے بوٹم پہ ہم گرین چٹنی لگائیں گے اور مکسٹر کا جو کباب بنایا اس کو پلیس کر کر رول کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری رولز فٹا فٹ ریڈی ہو گئے ہیں میں اسی طرح سب کے سب رولز ریڈی کر کے آپ سے ملت ہوں گے تو آف کیمرہ میں نے سب کے سب رولز ریڈی کر لیے تھے اب ہم اس کو کے کرتے تو اسا ہیٹ کر لیتے ہیں تو چلے فٹا فٹ سے یہ سٹیپ بھی کر کے اپنے رولز کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو بھی تو یہاں پر میں نے لیا 2 ٹیبل سپون اوئل آپ نے اوئل لے لینا ہے ہلکا سا اور اس کو اچھے سے پری ہیٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اوئل کی جگہ پر پٹر بھی یوز کر سکتے ہیں it's all up to you اس کو اچھے سے دین میں اوپر بھی تھوڑا سا برش کے ساتھ اوئل لگا دوں گی اور یہاں پر میں نے سائیڈ چینج کر دیا دیکھیں زیادہ نہیں اس کو پکانا ہماری آج کی ریسپی جو ہے یہ ریٹی ہو گئی ہے اور میں آپ کو اس کو دور کر دکھاتا ہوں کی اندر سے بھی کس طرح لگ رہا ہے تو یہ ہے آج کی ہماری ریسپی ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسے کھانے بنانے آئے جن کو نہیں آتے ٹرائے ریسپی ضرور کیجے گا اور اپنا فیڈبیک نیچک منٹ سیکشن میں آکے ضرور دیجئے گا میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ